یہ دو سیکشن وہ تھیں جیسا کہ پہلے بھی میں نے گزارج کیا ہے کہ یہ لیکچر جو ہے یہ ایک اوورویو ہے سی پی سی کا اور یہ سوڈنٹس کے لیے اور موجوان وقلہ کے لیے شاہد لا چینل سے ڈریور کیا جا رہے ہیں تو پہلے میں نے گفتگو کیا ہے سیکشن نائنٹی ون آفتہ سی پی سی وہ ہے قبلک نویس اینس کے مطلق تو یہ جو ہے یہ نائنٹی ٹو یہ بھی بڑی اہم سیکشن ہے زابطہ دیوانی کی اب یہ نائنٹی ٹو ایک واحد سیکشن ہے زابطہ دیوانی میں جو سبسٹانٹیو رائٹ بھی دیتی ہے اور پرسیجر بھی بتایا گیا اس میں کہ کیسے یہ دعویٰ جو ہے جائر کرنا ہے اب یہ نائنٹی ٹو ایکسکلوسیولی ڈیل کرتی ہے کہ اس کو پبلک ٹرسٹ کو اور چیریٹیز کو پبلک چیریٹیز کو اور ریلیجیس میٹرز کو یعنی جو پبلک ٹرسٹ وغیرہ ٹرسٹ جو ہے چیریٹیز کے بارے میں ہے ریلیجیس میٹرز کے بارے میں ہے اس کو یہ ڈیل کرتی ہے کہ وہ کس طرح چلے گا اگر کوئی ٹرسٹ جو اگر کوئی ٹرسٹ بنا ہوا ہے یا وہ پبلک ٹرسٹ یا چیریٹیز کے جمعہ میں آتا ہے تو اس کو اس میں اگر کوئی خرابی ہو رہی ہے یا کوئی معاملہ صحیح نہیں چل رہا یا ٹرسٹی جو ہیں وہ اس میں صحیح طور پر اس کو مینج نہیں کر رہے یا اس میں کوئی ایسی کرپشن ہو رہی ہے یا کسی سکیم کی ضرورت ہے یا کسی ٹرسٹی کو ہٹانا ہے یا کسی نئے ٹرسٹی کو بنانا ہے یا اس کا کوئی حساب کتاب کروانا کرنا ہے تو کون اس میں ان سویں مداخلت کرے گا کیا طریقہ کر رہا ہے اب پبلک ٹرسٹ سے کیا مراد ہے کہ ایسی پراپرٹی جو پبلک کے لیے مخصوص وہ اس کو جو پبلک کے لیے مخصوص ہو اس کو پراپرٹی اختی گارڈ کہتے ہیں یا چیریٹیز یا ریلیش چیریٹیز یا مذہبی معاملات کے بارے میں پبلک ٹرسٹ ہوتا ہے وہ بھی تو ان ساری چیزوں کو کس طرح مینج کر رہا ہے کون چلائے گا اس کو امروخت وپلک چیز ایسی ہے کوئی بلک چلائی ٹرسٹ خیسب کی پراپرٹی ہے اس کو مینج کرنا چاہتے ہوکے لوگ کیسی مسجد کے بنی بنی ہوئے فرض کریں مسجد کی بہت زیادہ پراپرٹی ہے وہاں پبلک ٹرسٹھی خیسب ہونگو میں سیا آگا آپ اگا کہ ان سورسٹی ہیں اس کو صحیح طور پر مینج نہیں کر رہا ہے اس کو کو خرابیاں کر رہے ہیں اس میں کو بیچ رہے ہیں وہ صحیح طور پر اس پر خرچ نہیں کر رہا ہے یا وہ ٹرسٹی جو ہیں وہ اس قابل ہیں کہ ان کو ریموو کیا جائے نئے ٹرسٹی بنائے تھے یا اس ٹرسٹ پراپرٹی کو یعنی کوئی قبرستان کی پراپرٹی ہے یا کسی مدرسے کی پراپرٹی ہے یا کسی آسپٹیل کی پراپرٹی ہے جو پپلک ٹرسٹ کی شکل میں آتا ہے جیسے کہ لوگ بناتے ہیں چل رہے ہیں آج کل تو اس طرح کی پراپرٹیز کو یا جو چیریٹیز جو ریلیجیس قسم کی لوگوں نے نیکلیئر کی ہوئی ہیں کوئی مدرسہ ہے یا کوئی اور چیزیں ہیں جو پپلک کے لیے منٹ ہوئی ہوئی ہیں بے شک وہ کریئے وہ ایمپلائیڈلی ان کو ٹرسٹ سبر کیا جاتا ہے کہ یہ پپلک کا معاملہ ہے پپلک کے لیے ہیں پپلک کون سے فیدہ لیتی ہے پپلک اس کی بینیفیشلی ہے تو اس طرح کی صورتیہ لگر پیدا ہو جائے کہ وہ پراپرٹیز آیا ہو رہی ہے اس کی مینیجمنٹ صحیح نہیں ہے اس میں لوگ جہاں وہ کرپشن کر رہے ہیں وہ مس اپرپریئیشن ہو رہے ہیں مس اپرپریئیٹ ہو رہے ہیں اس کا فنڈ یا اس میں کوئی ایسی سکین چاہیے کہ اس کو کس طرح اس کو اس کو زیادہ محصر بنایا جائے اس کا بینیفیٹ لیا جائے یا جو اصل مقصد تھا اس کا وہ اس کو پورا نہیں کیا جا رہا تو ایسی صورتحال میں what is the remedy with the beneficiaries ویتا پبلک جس کی وہ پراپرٹی ہے کیونکہ اللہ کی پراپرٹی پبلک کی پراپرٹی ہے تو اس کو کیسی منج کیا جائے اس کے لیے کیا remedy مجودہ ہے تو یہ سیکشن 92 جو ہے یہ بنائی گئی کس مقصد کے لیے کہ اگر اس طرح کے معاملات ہوں پبلک چیارٹیز کے بارے میں مثلا کو ہسپتال چیارٹی کے طور پر بنایا گیا ہے اور وہ ہسپتال جو ہے اس کا معاملہ خراب ہو رہا ہے اس کو کوئی مینج نہیں کر رہا اس میں جو عمدن آتی ہے جو فنڈز آتے ہیں وہ میں سے پراپریئٹ ہو رہے ہیں کوئی نلائک قسم کے لوگ آگے لگے ہوئے ہیں جو اس کو بہتر طریقے سے مینج نہیں پا رہا ہے تو ایسی صورت میں پھر کہاں جانا پڑے گا کیونکہ یہ تو قبلک کی پراپریٹی ہے اور ایڈوکیٹ جنرل پر جو ہوتا ہے مطلقہ وہ چیپ پراسیکیٹر ہوتی ہیں ان کے پاس جانا پڑے گا ان کی توجہ مبزول کرانی پڑے گا کہ دنہ آپ اس بارے میں کوئی دعویٰ دائل کریں سیول پورٹ میں اور وہاں سے کوئی سکیم حاصل کریں وہاں سے کوئی ایسے معاملات کروائیں کہ تاکہ یہ مینجمنٹ صحیح ہو جائے یہ معاملہ صحیح ہو جائے یا پھر دو بندے جو ہیں خود فرام دا بینیفیشریز یا فرام دا پبلک وہ کہیں کہ میں ہم دعویٰ دائل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو اجازت لینا پڑتی تھی کس سے ایڈوکیٹ جنرل صاحب سے لیکن آپ انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل صاحب خود کرنا چاہے کہ ان کی مرضی اگر وہ نہیں کرتے کچھ تو پھر انہوں نے یہ کہایا کہ نہیں اگر کوئی دو بندے فرام دا لوکیٹی کمیونٹی وہ دعویٰ دائل کرنا چاہے تو دیکھیں گیٹ دا لیف فرام دا کوٹ سکین پھوڑ وہ دعویٰ دائل کر کے وہاں سے اجازت لیں اگر کوٹ کہے جی ٹھیک آپ اجازت بنتی ہے تو مل جائے تو دعویٰ چلے گا تو اب اس میں وہ دعویٰ جو ہے اس میں کیا سیٹ کرنا پڑے گا اس میں یہ کہنا پڑے گا کہ یہ ٹرسٹ پراپرٹی ہے اور یہ منٹ فار دا پبلک ہے اس کا مقصد یہ تھا یہ کریئٹ اس لیے ہوئی تھی یہ اس لیے چل رہی تھی لیکن اس کی جو پراپرٹی ہے یہ فلان بندہ یو ہے وہ یوز رف کر رہا ہے یا ہمیں سا پراپریئٹ کر رہا ہے یا اس کے فنڈ میں جو ہے وہ کرپشن کر رہا ہے اس کو صحیح مینج نہیں کر رہا جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہو رہا لہذا یہ فلان فلان جو ٹرسٹی ہے جو مینجمنٹ ڈین کو ختم کیا جائے ریموٹ کیا جائے اور نئی مینجمنٹ جو ہے اس کو جو ہے اس کی جوٹی دی جائے اس کے ذمہ یہ کاؤنٹ رہا ہے کہ یہ تو یہ ہو سکتا ہے اگر فنڈز میں مستو پراپریئشن تو اس کی اکاؤنٹنگ ہو سکتی ہے اس کی رنڈنشن اس کی فہمید حساب ہو سکتا ہے عدالت دے سکتی ہے کہ کس ساتھ تک فنڈ دے اور کہاں تک مستو پراپریئٹ ہو ہیں اور ان کو ریکاور بھی کیا جا سکتے ہیں عدالت جو ہے وہ نئی سکین دے سکتی ہے کہ اس کو کیسے چلایا جائے نئی مینجمنٹ دے سکتی ہے اور اس کے بارے میں جو مقصد ہے اس کو پورا کرنے کے لئے ان کو انسینٹیوز دیے جا سکتے ہیں کہ آپ ایسے ایسے کریں آپ اس کو ایسے چلائیں وہ تو اس کا کنٹرول بھی کر سکتی ہے دیکھ سکتی ہے تو یہ اس کا مقصد ہے سارے پسارا نئیٹی ڈو کا کہ یہ پبلک کی طرف سے دعویٰ ہوگا دو بندے کریں گے آپ لیو اف دی کورٹ مل جائے تو وہ دعویٰ جو ہے وہ مینٹینیبل ہوگا اور وہ اس ٹرس پراپرٹی اور چیری ٹیبل پراپرٹی کے بارے میں ہوگا جو پبلک کی پراپرٹی ہے اس کی مینجمنٹ کے بارے میں اس کی سکین کے بارے میں اس کو بہتر دیکھے سے چلانے کے بارے میں اس کا مقصد پورا کرنے کے لئے یہ ہوگا اور بینیفیشریز بھی اس میں دعویٰ جو ہے وہ دیکھ کر سکتے ہیں وہ کوئی دو بندے جا کے اس میں کوئی ایسا معاملہ تیہ کر سکتے ہیں وہ معاملہ دعویٰ جو ہے وہ اب کورٹ کی سپرد ہو جائے گا کورٹ اس کی کسٹوڈین بن جائے گا کورٹ اس کو چلائے گا اس کو مینج کرے گا ایک تو یہ اس کا مقصد یہ ہے اس کا object یہ ہے سیکشن نائنٹیو اب اس میں دیکھ رہے ہیں یہ ہے کورٹ اس کمپیٹنڈ ٹو ہیر دا سوٹ انڈر سیکشن نائنٹیو آمدہ میں تو یہ لکھا ہو گا کہ پہلے بھی میں نے عرض کی اپنے لیکسرز میں کہ ہمیشہ جو انفیریر پورٹ آیا جو سب سے چھوٹی عدالت اس میں دائر ہوگی آرڈنری سوٹ جس ناٹ دا آرڈنری سوٹ یہ سوٹ انڈر سیکشن نائنٹیو یہ سپیشل سوٹ آیا ایک خاص قسم کا دعوہ ہے اور وہ فری قین کے درمیان نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی پراپرٹی کا دعوہ ہے دائر کیا گیا ہے تو اس کے لیے انہوں نے ایک سیف گارڈ کیا ہے کہ لیجسلیچر نے انہوں نے کہا ہے کہ یہ عام عدالت میں دعوہ نہیں چلے گا یہ کہاں جائے گا یہ عدالت جو ہے یہ پرنسپل سوٹ آیا اوریجنل جورسٹکشن جو ہے جس کی ڈیفینیشن دی گئی ہوئی ہے سی پی سی میں پرنسپل سیول کوٹ آف اوریجنل جورسٹکشن وہ کونسی دعالت ہے وہ ڈیسٹک جائے صاحب کی دعالت ہے یعنی جو زلے کے انچارت جائے صاحب ہیں سب سے بڑے جن کو ڈیسٹک جائج کہتے ہیں ڈیسٹک جائج جس کے جن کے سارے جائج سابان ڈیسٹک میں مطاعت ہیں ان کی کوٹ میں یہ دعا دیار ہوگا اور وہ اس کو سنیں گے اور وہ اس میں مداخلت کر کے ایک بہتر کوئی جو ہے لاحی عمل وہ دیں گے ایک بہتر سکیم دیں گے اس کی بقیدہ وہ حساب کتاب دیکھیں گے اس کے ٹرسٹیز کو دیکھیں گے کہ یہ کافلے اعتبار ہیں یا نہیں ہیں یہ ان کی کیا کوالفکیشن ہے یا ان کی جگہ پر نئے ٹرسٹیز مقرر کرنے چاہیے یا اگر اس پرابرٹی کا کوئی حصہ بیچنا ہے تو اس کو کس طرح بیچنا چاہیے تک تھارتی ویل فیر آفدی بینی پیچریز یا کوئی نئی چیز خریدنی ہے اس پرابرٹی کے ساتھ اس کی حمدن سے تو یہ ساری چیزیں وہ دیکھیں گے اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے وہ ایک سکیم دیں گے ایک ٹرکہ کار بنائیں گے اس کے مطابق پھر یہ سسٹم جو ہے وہ اس ٹرسٹ کا چلے گا اور وہ ٹرسٹ جو ہے ایک بہتر لوگوں کے لیے بینیفٹ کا کام دے گا تو یہ نائنٹی ٹو انہوں نے سپیشلی اس میں شامل کی ہے اور یہ پبلک ٹرسٹ اور چیاریٹیز کے بارے میں ہے اس کے علاوہ اور کوئی ایسا سیکشن نہیں ہے اس کا کوئی لیدہ پرسیجر کہیں دیا گیا ہے اس سیکشن میں سبسٹانٹیو رائٹ بھی پبلک کا موجود ہے کہ وہ ایک ان فائل سوٹ اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا جائے کہ اس کا طریقہ کا کیا ہوا اس کا پروسیجر کیا ہوا کہاں پہ آپ نے سوٹ فائل کرنا کیسے فائل کرنا کون کر سکتا ہے کس کپیسٹی میں کر سکتا ہے اور کوٹ کس میں پاور کیا ہے تو اگر کہیں پہ پبلک ٹرسٹ یا چیاریٹی کا کوئی پروپرم آئے یا کوئی اس طرح کی معاملات خراب ہو رہے ہوں تو کوئی بھی دو بندے جو ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں مسپرپریشن ہو رہی ہے یا اس کا مینجمنٹ اس کی ہونے چاہیے یعنی ہر گاؤں میں ہر چیار میں پبلک پروپٹی ملک ہے اور پبلک پروپرٹی کا اگر غلط استعمال ہو رہا ہے یا کوئی بندہ نے جائز قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے جس کا کوئی استقاق نہیں ہے جیسا کہ دیاتوں میں ہیں اشاروں میں ہاں پروپرٹی جو ہیں جو پبلک کیلئے یعنی کبرستانوں کی پروپرٹیز ہیں مسجد کی پروپرٹیز ہیں کسی دربار کی پروپرٹی ہے وہ بھی پبلک پروپرٹی تصبر کی جاتی ہے کسی مہمبارگاہ کی پروپرٹی ہے کوئی بندہ کر گئے ہوئے لوگ جو ہیں اس میں بیٹھے ہوئے اور وہ اس کے صحیح مینج نہیں کر رہے انہوں نے ذاتی بنانی ہوئی ہے تو ایسی شکل میں آپ دسٹک جائز صاحب کے پاس سوٹ فائل کر سکتے ہیں انڈر سیکشن نائنٹی ٹو اور اس کے مطابق جائز صاحب کا اختیار ہے کوئی اس کا فیصلہ کریں تینکیو بھائیو